بسم اللہ الرحمن الرحیم ویویرز آج میں آپ کو بوائی شرٹس پر ڈیزائنگ کر کے دکھاؤں گی ایک شرٹس پر ہم یہ فلاور بنائیں گے تو دوسری شرٹس پر ہم پٹی اور کالر پر بہت خوبصورت ڈیزائنگ کریں گے سب سے پہلے سکرین سے فلاور ہم نے لے لیا ہے اور مشین کو بغیر دھگے کہ ہم نے تھوڑا سا اس کو چلایا تو یہ درمیان میں آکر رک گئی ہے یہاں سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ فلاور یہاں سے سٹارٹ ہوگا اب ہم نے ایک کپٹا لگا کر فلاور بنانا سٹارٹ کر لیا ہے پہلے کی طرح ہی یہاں سے میں نے پہلے بہنسی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں کہ کمپیوٹر مشین کیسے چلتی ہے اور کیا کیا کام کرتی ہے اس سے فلاور کیسے بنائے جاتے ہیں اور دھاگے کے قرر کیسے اس سے چینج کیے جاتے ہیں یہ ساری ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اس طرح دیکھیں دوسرے پارٹ پر مشین آ کر رک گئی ہے جیسے ہی ہم دھاگہ چینج کر کے اس کو چلائیں گے تو پھر مشین جب رک جائے گی پھر ہم دھاگے کا کلر چینج کریں گے اور مشین کو چلائیں گے ایسے ہی یہ پورا فلاور ہم کمپلیٹ کریں گے اور سلائی کرنے کے بعد یہ شیٹ دکھائیں گے بہت ہی خوبصورت بن جائے گی آج ہم دو شیٹیں تیار کر کے دکھائیں گے ایک پر ہم فلاور بنائیں گے تو دوسری شیٹ پر ہم پٹی اور درمیان والی جو پٹی ہوتی ہے اس پر اور کالر پر بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ کریں گے اور انڈ پر دونوں شیٹیں سلائی کر کے دکھائیں گے دیکھ کر بتانا کہ کونسی شیٹ سب سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے اس طرح دیکھیں جیسے ہی یہ پوراٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے مشین رک جاتی ہے اور ہم دوسرے کلر کا دھاگہ لگا دیتے ہیں اور مشین کو سٹارٹ کر دیتے ہیں امید کرتے ہوں آپ کو آج کی جو ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا کمنٹ کر کے بتانا آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور ہم گوشش کرتے ہیں کہ اپنی ویورز کے لیے سلائی کڑھائی اور کٹائی کے ایزی اور نیو طریقے بتاتے رہے دیکھیں کتنا خوبصورت فلاور بن رہا ہے یہ فلاور ہم بچیوں کی فروغ پر بنا سکتے ہیں بوائز شیئر پر بنا سکتے ہیں دبٹو پر بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں فلاور کمپلیٹ ہونے کے بعد مشین خود ہی اپنی جگہ پر جا کر رک گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ فلاور بن گیا ہے اب میں آپ کو شیئر سلائی کر کے دکھاؤں گی کہ شیئر سلائی کرنے کے بعد کس طرح لگ رہی ہے اس طرح سے دیکھیں یہ فلاور ہم نے شیئر کی سائیڈ پر بنایا ہے ایسے ہی ہم دوسری شیئر بنائیں گے اور اس کی پٹی اور بین پر کھڑھائی کریں گے اس طرح سے یہ دیزائن مکس کر کے ہم نے بنانے ہیں یہ دیزائن جوڑنے کا طریقہ میں نے بہت سی ویڈیو میں بتایا ہے کہ دیزائن آپس میں مکس کیسے کی جاتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم سیم دھاگ لگائیں گے اور یہ دو تین طرح کے دیزائن بنیں گے اس طرح پٹی کے سائیڈ پر ہم اس فٹ کو چلاتے جائیں گے اور بہت ہی خوبصورت دیزائنگ ہوتی جائے گی یہ دیزائن ہم اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں پٹی کا درمیان میں بنا سکتے ہیں سائیڈ پر بنا سکتے ہیں اور یہ بنا ہوا خوبصورت لگتا ہے اس طرح دیکھیں ہم مشین کو فٹ کے حساب سے چلاتے جائیں گے اور یہ دیزائنگی خود بخود بنتی جائے گی یہ دیکھیں اس طرح اب ہم اس کے سائیڈ پر مختلف کلر کے دھاگے سے سکراؤ لگائیں گے ایسا ہی دیزائن ہم یہ کالر پر بنایں گے یہاں تک ہم نے چیپی لگائی ہے وہاں تک اس فٹ کو چلاتے جائیں گے اس طرح فٹ سے اندازہ رکھیں گے کہ یہ فٹ ہم نے کہاں پر چلانا ہے اور دیزائنگ ہم نے کہاں پر کرنی ہے اس طرح ہم اس فٹ کو سیدھا رکھیں گے اور کپڑے کو پکڑ کر سیدھا کرتے جائیں گے اور دونوں سائیڈ اوپا یہ دوسرے دھاگے سے ہم سکراؤ لگائیں گے اور بہت ہی خوبصورت شرٹ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ بہت ہی اپسند آئے گی یہ بازوں پر کٹ بنایا ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ اس طرح ایک بٹن لگا دیا ہے اس طرح یہ دونوں شرٹیں دیکھیں سلائی کرنے کے بعد کتنی خوبصورت بن گئی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ